اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عشال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دسٹائلش موڈ فرینڈ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا کیونے ٹینٹا کلر کے جو ہمارے جو شیمپو آتے ہیں کیونے میں ٹھیک ہے بلو اینڈ ییلو میں آج میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں گائٹ کروں گی کہ یہ شیمپو کس طرح یوز کیے جاتے ہیں اور یہ کلر سے پہلے یوز کر سکتے ہیں یا پھر بعد میں ٹھیک ہے اس کی پوری ڈیٹیل جاننے کے لئے آپ نے میری پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہوگی بغیر اسکیپ کیے اس کے علاوہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو کیونے کلر کے بارے میں ساری انفرمیشن ملے اور جو بھی میری نیو ویڈیو آنے والی ہے اس کی نوٹیفکیشن مل سکے تو چلیں فرینڈ ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ کو کیونے شیئڈ کارٹ کے بیک سائٹ پر جو آپ کو ٹو بوٹلز نظر آتی ہیں کیونے کی ایک ڈیویلپر شیپ میں جو سے ہماری ڈیویلپر آتے ہیں کیونے کے اسی طرح کی بوٹل ہوتی ہے یہ اور اس میں سکسٹی ایمل ہوتی ہے یہ سکسٹی ایمل ہوتا ہے اس کا کوئی بھی والیوم نہیں ہوتا یہ شیمپو ہوتے ہیں ٹینٹا آفٹر کلر شیمپو پی ایچ فور اسے کہہ لائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹینٹا آفٹر کلر بلسم پی ایچ فور شیمپو آتے ہیں یہ یلو میں ہے اور یہ بلو ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اور یہ کس طرح ہم یوز کر سکتے ہیں فرینڈ جو بلو شیمپو ہمارے پاس آتا ہے ٹینٹا آفٹر کلر شیمپو پی ایچ فور یہ ہم تب یوز کرتے ہیں جب بھی ہم اپنے بالوں کو ڈائک کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ورم ٹون کو لائٹ ٹون میں لے کے جانے کے لیے ٹھیک ہے جو ہمارے بالوں میں پگمنٹ رہ جاتے ہیں ہم اپنے بالوں کو نیٹرلائز کرنا چاہتے ہیں اسی ٹائم یعنی کہ جب ہم اپنے کلائنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں اس کے بالوں پر ڈائک کر رہے ہیں اور اس کے بعد جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کلائنٹ کے بالوں کو جو ہی لائٹ ٹون میں لے کے جائے اس کے لیے ہم کوئی بھی ٹیوب کا یوز نہیں کرنا چاہتے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا آپ پھر بیوٹیشن ہیں ظاہر آپ کا سیلون ہے تو آپ یہ چیز ایزیلی خرید سکتے ہیں جب ہم کلائنٹ کے بالوں کو ورم ٹون سے لائٹ ٹون میں لے کے جانا چاہتے ہیں اس کے لیے جو آفٹر ڈائے جو ہمارے شیمپو ہوتا ہے وہ بلو میں ہوتا ہے یہ بھی ٹنٹا کلر کے ساتھ جو بھی جتنے شیڈ ہمارے ٹنٹا کلر کے ہیں اس کے ساتھ ہم ورم ٹون کو ختم کرنے کے لیے بلو شیمپو کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس یلو میں جو آتا ہے بلسم پی ایچ فور یہ ہم اس صورت میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ شیمپو آپ بغیر یعنی کہ ڈائے کے بعد بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے اگر ڈائے کروا دیا ہے ایک مہینہ گزر چکا ہے آپ کے بالوں میں کوپر ریڈ ٹون آ رہی ہے اور اگر وہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ جو گھر جا کر کوئی بھی برینڈ یوز کر رہے تھے یعنی کہ آپ انٹریز میں کا شیمپو یوز کر رہے تھے ہیں لائی بوائی یوز کر رہے تھے ہیں سنسلک یوز کر رہے تھے یہ ایسے شیمپو ہیں جیسے کہ آم روٹین میں ہم یوز کرتے ہیں لیکن آپ کے ڈائے والے جو بال ہوتے ہیں وہ اس طرح کے شیمپو جب ہم یوز کرتے ہیں اس سے ہمارے بالوں پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے یعنی کہ ہمارے بالوں میں جو ہم نے شیئر کروایا ہوتا ہے بیس بیس ہزار دے کر ہم اپنے بالوں کو لائٹ ٹون میں لے کے جاتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد کوپر ٹون دینے لگتے ہیں اسی لئے فرینڈ اسے جو ہے بلکل منٹین رکھنے کے لئے کلر کو بلکل اپنا پرفیکٹ رکھنے کے لئے آپ یہ والا شیمپو یوز کر سکتے ہیں کیونے میں آتا ہے یلو میں ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ جو مارک ڈالاوائے دیکھ رہے ہوں گے آپ جو ہے سکوئر ٹیپ کا تو یہ یلو کلر میں ہوگا یہ شیمپو آپ بغیر جو ہے ڈائے کے بعد جو ہے ویسے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا جو ہے میں یہ سجیشن نہیں دوں گی کہ آپ اسی سے جو ہے ڈیلی اپنے سر کو واش کریں ایسا نہیں ہے یہ کم سے کم آپ جو ہے ایک ہفتے میں ایک بار آپ اس شیمپو سے اپنے بالوں کو واش کر سکتے ہیں رہ گئی بات یہاں پہ بلو شیمپو کی تو یہ والا آپ صرف اور صرف اس وقت یوز کر سکتے ہیں جب آپ اپنے بالوں کو ڈائے کر لیتے ہیں ڈائے کے بعد جب اپنا ڈائے دھو لیتے ہیں پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بالوں میں ابھی بھی کچھ جگہ سے ورم ٹون نظر آ رہی ہے یا پھر آپ کے بالوں میں کوپر ٹون نظر آ رہی ہے یا ریڈ میں ٹھیک ہے پیگمنٹ آپ کو ہلکے نظر آ رہے ہیں ان کو لائٹ ٹون میں لے کے جانے کے لیے آپ نے ٹنٹا جو ہے پی ایچ فور بلو شیمپو آپ نے یوز کرنا ہوگا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اسی شیمپو پر میں آپ لوگوں کو پرکٹیکل کر کے بھی دکھاؤں گی اور یہ اگر آپ آرڈر کروانا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیوئی ہے اپنے انسٹاگرام کی آپ وہاں پہ مجھے فالو کریں وہاں پہ آپ آرڈر بھی دے سکتے ہیں اور اس کی پرائز میں آپ کو اپنا انسٹاگرام جب آپ مجھے فالو کریں گے مجھے میسج کریں گے ان بوکس میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ